اسلام علیکم تو آج میں بنانے والی ہوں چکن سی کباب جو بہت مزے کی بنکی ریڈی ہوتی ہے تو چلیے فٹا فٹ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں چار سو گرام بولنیس چکن لیا ہے جسے میں چھوٹا چھوٹا پیس میں کٹ کر لی ہوں تو چلیے میں اسے ایک بار مکسر جار میں رکھ کے گھوما لیتی ہو دیکھئے میں اس میں ڈال کے ایک بار گھوما لی اب میں اس میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی تو یہاں میں ایک چمچ بھونہ ہوا جیرہ لی ہوں ایک چمچ دردرہ کھوٹا ہوا دھانیا لی ہوں چار پانچ پیس ہاری میرچ ایک چمچ چلی فلیکس ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک ایٹ کیجئے گا میں ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ چٹ مسالہ تو سب مسالے کو میں اس میں ڈال دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں دو چمچ میں روشت کیا ہوا بیسن آئٹ کروں گی آپ چاہے تو بھونہ ہوا بیسن چینے کا آٹھا آئٹ کر سکتی ہیں میں یہاں بیسن آئٹ کر رہی ہوں میں فرائی کیا ہوا ایک پیاز آئٹ کر رہی ہوں اس میں میں ایک نیبو کا رس آئٹ کروں گی تھوڑا میں دھنیا اور تھوڑا ہی میں پودینہ ڈالوں گی میں اس میں پورا ایک نیبو کا رس ڈالی ہوں اب میں اسے اچھے سے پیس لوں گی سوڑی میں بتانا بھول گئی تھی میں اس میں ایک چمچ ادرک لہسن کا پیس ڈالی ہوں دیکھئے ایک دمی مہین میں نے پیس لیا اسے اب میں اسے اچھے سے نکال لوں گی اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے اچھے سے میکس کروں گی اب میں اسے اچھے سے بیچ میں جگہ بنا دوں گی اب میں کوئلیا کا اس میں بھاپ دوں گی دیکھئے میرے پاس تو کچھ تھا نہیں اس لئے میں اس ٹیفین کی رکن سے ہی کام چلا رہی ہوں اب چاہے تو فال پیپر سے بیچ میں بنا کر کے کٹوڑا جیسا رکھ سکتی ہے بہت اچھے سے ہو جاتا فال پیپر سے میرے پاس تو تھا نہیں دیکھئے میں نے دس منٹ کے لئے چھوڑ دی تھی اب بلکل یہ کوئلیا تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اسے نکال دوں گی اور پھر میں ایک بار اچھے سے اسے میکس کر دوں گی چلیے بنانا شٹیٹ کرتے ہیں دیکھئے میں اسے لنبے کا سیپ دوں گی آپ چاہے تو گول یا پیرا جیسا بنا سکتی ہیں میرے پاس تو سیکھ نہیں تھا اس لئے میں پین سے ہی بنا رہی ہوں اب ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس پین سے بن گیا ہے دیکھئے بہت اچھے سے بن جاتا ہے اسے آپ بھی ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آگا دیکھئے کتنے اچھے سے بن گیا اب میں اسے فرائی کرنا شروع کر رہی ہوں تو یہاں میں ایک بڑا چمس تیل ڈالی تھی میں سب کو اس میں ڈال کے ہائی فلیم پہ نہیں اسے سلو فلیم پہ ہی بناوں گی دو منٹ کے لئے میں اسے کور کر دوں گی دیکھئے دو منٹ ہو گیا اب میں اسے ایک سائٹ سے پلٹ دوں گی دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے سب کو اچھے سے پلٹ دوں گی اور پھر میں اسے دو منٹ کے لئے کور کر دوں گی دیکھئے دو منٹ ہو گیا ہے بہت اچھے سے بن گیا ہے یہ دیکھئے سب طرف سے پلٹ پلٹ کے سیکھ لوں گی میں اسے لگوک میرا دیکھئے سیک کباب ریڈی ہو گیا ہے اب میں نکال کے آپ کو دیکھا رہی ہوں دیکھئے بہت اچھا بنا ہے دیکھئے میں ایک پس توڑ کے دیکھا رہی ہے آپ کو کتنا سوفٹ بنا ہے دیکھئے بہت سوفٹ بنا ہے دیکھئے میں اسے گرین چتنی ٹیمیٹو سوس کے ساتھ سالپ کی ہوں اب اپنے من پسند سے چتنی سے سالپ کر سکتی ہیں بہت مزے کا بنا ہے اگر اسی کباب آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شائر کیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ